اسلام علیکم دوستو طبیق کے حال چلیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں یہ بیسیک علیہ ہے کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کروانا ہے اس کے اوپر کتنا اکسپینس آئے گا اور سیکنڈ جو موسٹ امپورٹن تھی اس کے اندر میں منچن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اکورڈنگ تو چیک لسٹ آپ اپنے ڈاکومنٹس کو ارنج کا حصے کرنا ہے کچھ لوگوں کا معنی یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کسی طریقے سے ارنج کی ہوں کوئی میٹر نہیں کرتا لیکن امبیسی کے اندر یہ چیز بہت ڈیپ لی جو کنسیڈر کی جاتی ہے کہ جو ڈاکومنٹس لے کر بندہ آیا ہے کیا اس نے اس کے پر کوئی اپنی ورکنگ کی بھی ہے یا نہیں کی اپنے لحاظ سے ہی ڈاکومنٹس کو ارنج کیا ہوا ہے تو ویڈیو کا اند تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کیجئے گا تو بھئی جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو ادھر سے ٹرانسلیٹ کروانا ہے وہ آپ نے ٹرانسلیٹ تب کروانا ہے جب آپ کے ڈاکومنٹس آپ کے کنسرن بوڈ سے اور موفا سے ٹیسٹ ہو کر آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈاکومنٹس کو کر آئی ہیں وہ ساری اس کے اندر آپ کی سکین ہو کر آئیں گی جو ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹر ہوگا وہ ڈیگری کے اوپر وہ ساری چیز اٹلی کے اندر مینچن کرے گا تو جو آپ نے ٹرانسلیٹ کروانا ہے وہ میں لسٹ بھی شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر اس میں جو امبیاسی کے ریجسٹر کمپنیز ہیں آپ نے وہیں سے ٹرانسلیٹ کروانے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹس کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے یہ دیکھیں وہ کا دکھاتا ہوں یہ میں نے اپنے کنسہ انٹر پرائزز ٹرانسلیٹر ہے اسلام آباد سے یہ میں نے اس سے کروایا ہے یہ میری بیچلر کی ٹرانسکرپٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹرانسلیٹ ہو کر آتی ہے یہ ان کی ریجسٹر سٹیمز ہیں اور یہ جو ساری اٹیلین کے اندر ورڈنگ لکھی ہوئی ہے یہ ساری میری جو ٹیسٹیشنز ہوئی ہیں آئی بی سی سی سے موفا سے اور میرے کنسرن بورٹ سے ٹھیک ہے یہ سارے اس طرح ڈاکومنٹس آپ کے ٹرانسلیٹ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹرانسکرپٹ تھا اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ٹرانسلیٹر ہمارے ڈگری کی شیپ لے آتے ہیں جو اس طرح کا ٹرانسلیٹ ہو کر آپ کے سامنے آئے گا یہ دیکھیں اگر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو میری ٹوٹل کوسٹ آئی تھی وہ تقریب بینے ساڑھے چھے ہزار پر آئی تھی اس سکل جو ٹرانسلیٹر ہے اس کا نمبر بھی میں دسکرپٹن میں مینچن کر دوں گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ میری ٹوٹل جو کوسٹ آئی وہ ساڑھے چھے ہزار آئی ہے اور یہ ویدن میں نے فائیو ڈیس کے اندر مجھے میرے ڈاکومنٹس میرے اڈریس کے اوپر مل گئے تھے یہ ڈاکومنٹس ہارڈ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ پرسن آپ کے ساتھ ویڈسپ پہی کنٹیکٹ کر لیتا ہے اور اترو آپ اس کو اپنے سکین کو پس ہائی ریزولیشن کے اندر بھیجیے گا کیونکہ انہوں نے ایک ایک چیز کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے اس کے اندر ڈاکومنٹس کو اڈرینج کیسے کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اس چیز کو ذرا میکشور کیجئے گا یہ دیکھیں جو ڈی او بی کی چیک لیسٹ ہے اس کے لحاظ سے یہ سب سے پہلے ہم لگائیں گے اپنا ٹرانسکرپٹ ٹھیک ہے ٹرانسکرپٹ کے بعد میں نے لگائی ہے اس کی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے یہ کلر سکین کوپیز ہیں یہ دیکھیں یہ بیک ٹیک کے اوپر میں نے ساری جو اٹیسٹیشن سنی ہیں آئی بی سی سی سے موفا سے سکین سے یہ سارے کیوئر کورز اور ساری سٹیمز لگی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ کی آجے گی یہ ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کے بعد یہ میری بیچلر کی لگی ہوئی ہے ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے ہے جو ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے لگائی ہے اس کی ٹرانسلیشن ٹھیک ہے اس کی ٹرانسلیشن لگانے کے بعد میں نے لگائی ہے اپنے انٹر کی ڈگری ٹھیک ہے یہ میرا ڈپلومہ تھا یہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈگری لگی ہے اس کے بعد اس کی دیکھیں یہ لگی ہے اس کی بیکس کے اوپر اس کی ساری سٹیمپس ہیں ٹھیک ہے یہ کلر سکین کوپیز ہیں فرنٹ اور بیکس ٹھیک ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے اس کے بعد میں نے لگائی ہے میٹرک کی ڈگری ٹھیک ہے یہ میٹرک کی ڈگری ہے سیم وہی بیک اینڈ فرنٹ یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے کنسل انٹرپریز اس کی اس کے بعد یہ ہے میرا دومیسل ٹھیک ہے جو میں نے نوٹری سے تیسٹ کروایا تھا اور یہ ہے میرا پاسفر جو کہ میں نے نوٹری سے ٹیسٹ کرویا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ نے ایک اپنی الگ سے کوپی لے کر جانی ہے جو ہمیں ہمارا یونیورسٹی کا آفر لیٹر آیا ہوگا یہ بھی آپ نے لے کر جانا ہے یہ فرنٹ پہ اس کی جو ہے آ رہی ہے انگلیش میں اور بیک اوپر آ رہی ہے اٹیلین کا اندر جو لکھا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے اندر دو چیزیں اور ایڈ کرنی ہے وہ میں اس وقت شونی کروا سکتا ایک جو اگر آپ نے یونیورسٹی کو کوئی ایڈمیشن فیز یا اپنے اپلیکیشن فیز سرمیٹ کی ہوئی ہے وہ اور دوسرا جیسے کچھ یونیورسٹیز ہیں پارڈوا وغیرہ جس کی آپ کے ایڈمیشن سکیو کرنے کے بعد آپ کو 200 یورو جو ہے وہ فیز بے کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی فیز آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کی دو فوٹوز آئیں گی جو ریسنٹلی چھے مانک سے زیادہ اولڈ نہ ہوں اور وائٹ اپنی امبیسی جانا ہے تو ایک چیز خیال رکھئے گا کہ جو فوٹوز وغیرہ ہیں یہ چیزیں آپ ساتھ میں اٹیچ مت کیجئے گا یہ ساتھ ہی لے کر جائے گا اور اکورڈنگ وہاں پر جا کر اس کو اٹیچ کیجئے گا کیونکہ ایک گلو کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور ایک سٹیپل کے ساتھ یہ چیزیں جب آپ امبیسی میں جائیں گے تو اپنے ساتھ ضرور رکھئے گا کیونکہ اندہ سپورٹ بندہ کے پاس کچھ چیزیں اور اس کے ساتھ داکومنٹس کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے یہ میں نے ساری اپنے جو کپی کروای ہیں وہ ہائی ریزیلیشینل کلر سکین کپی کروای ہیں اس کے علاوہ فرانٹوں بیگ کروای ہیں اور سارے داکومنٹس کو اکورڈنگ ڈی او وی کے اٹیچ کیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر دو چیزیں آپ نے اور بھی اٹیچ کرنی ہے ایک آپ کی فرسی ہو جئے گی وہ الگ سے آپ نے اٹیچ کرنی ہے اگر آپ میریڈ ہیں تو میریڈ ایف آرسی لگے گی اگر آپ سنگل ہیں تو وہ آپ کی فیملی ایف آرسی لگے گی اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ وہ لگے گی اور اگر آپ کا کس پانسر ہے ایفیٹیویٹ تو وہ ایک الگ سے فائل آپ کی پریپیئر ہو جائے گی اور ڈیوی کی چیک لیس میں چیز شامل نہیں ہوتی وہ ویزا کے لیے ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ویزا کے ساتھ جو میں اس کی الگ سے ویڈیو بناؤں گا تو اس میں میں وہ مینشن کر دوں گا اور اس کے اوپر اب بھی آپ کو ڈیٹیل پروائیٹ کر دوں گا کہ آپ کا کیا سین ہوگا اور اس کے اوپر کتنا اکسپینڈ جائے گا اور اس کو کس طرح ارینج کرنا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو کافی فائدہ مند رہی ہوگی یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بھائی بندہ سم ٹائم جو ہے نا اگنور کر دیتا ہے لیکن ایڈ ڈا ٹائم آف انٹرویو امبیسی میں یہ چیزیں بہت زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ پرسن جو ہے اپلائے کار رہا ہے ہائر ایڈیوکیشن کے لئے وہ اپنے ساتھ کتنا لویل ہے اس نے اپنے ڈاکومنٹیشن کو کس لحاظ سے ارینج کیا ہوئے یہ چیزیں آپ کی بیسیکلی انٹینشن شو کرواتی ہیں کہ آپ اپنے کام کے ساتھ کتنا لویل ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میک شور لازمی کیجئے گا ان کو سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ